یہ ہمارے سامنے جو ہے چولہ ہسپیٹل ہے اور اس کے ساتھ ہی چولہ یونیورسٹی ہے تو یہ اس روڑ کا کیا نام ہے منظور؟ چولہ لانگ کونگ روڑ کے اپن جو ہم لوگ ہیں جو کہ یونیورسٹی کی ریپریزنٹیشن بھی کرتی ہے کیونکہ یہ سارا ایڈیا یونیورسٹی کا کی ہے اس کے سرونڈنگ میں آپ کو ایک موسٹی جو ہے نا یونیورسٹی کی بیڈنگز آپ کو نظر آئیں گی یہ سامنے لکھا ہوا ہے کنگ چولہ لانگ کونگ میرے یونیورسٹی کی بیڈنگز آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور یہ ایڈیایس کا بلاغ یہ ہے اور یہ ایڈیایس کا بلاغ منسور صاحب آ رہے ہیں کہ یہاں پر ہے اور جو ہے ہم اگر آگے کی طرف موف کریں تو یہاں پر ایک لائبریڈی ہے ان کی چولہ لانگ کونگ کی لائبریڈی یہاں پر آ رہی ہے کیونکہ ہم لوگ بائیک پہ میں بھی آپ لوگوں کو سرونڈنگ میں شور بھی آ رہا ہوگا نوائز بھی ہوگی تو ہم لوگ بائیک سے اتر کے جتنا میں آپ لوگوں کو بائیک واک دکھا سکتا ہوں کوشش کروں گا کہ بائیک واک بھی آپ کو وزیٹ کروائیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے اور ہم نے یہ بھی وزیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہماری ایتھر نیکس ہے سنے گارڈن ہے اور اس کے بعد ہم نے پٹایا کے لیے بھی جانا ہے تو یہ ضروری بھی تھا کیونکہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں آپ لوگ کو safe promise کیا تھا کہ ہم لوگ یونیورسٹی بھی آپ کو وزیٹ کرائیں گے جتنا ہو سکا تو فارچونیٹلی ہم لوگ ایک دیپارٹمنٹ کہہ لیں دیپارٹمنٹ ہی ہوگا نا منسور ہی ہے ایک دیپارٹمنٹ ہے نا منسور کا جو دیپارٹمنٹ ہے وہ انجینئرنگ دیپارٹمنٹ ہے اور منسور کیا پی ایج دی کر رہا ہے وہ انجینئرنگ سے ہی کر رہا ہے لہذا اس لئے ہم لوگ انجینئرنگ فیکیلٹی کو وزیٹ کریں گے جہاں منسور کو کافی چیزوں کا ناولی سے کافی اچھے طریقے سے وہ گائیڈ کر سکتا ہے ہمیں کونسی وزیٹ کر سکتے ہیں اور ایکسپوئر اچھے طریقے سے ہمیں دے سکتا ہے ان چیزوں کا ابھی ہم لوگ منسور کی دیپارٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں یہ جو ہے چورا لانکون روڑ ہے کونسی ہے چورا لانکون روڑ ہے کونسی ہے چورا لانکون روڑ ہے اور اس کے بعد دوسرا انجینئرنگ دیپارٹمنٹ آتا ہے یہ اس کی من انڈرنس یہ اس کی من انڈرنس یہاں پر یہ اس کی من انڈرنس ہے یہ اس کی من انڈرنس ہے تو ہم لوگ دوسری انڈرنس سے انٹر ہوئے ہیں یہ ہم لوگ جگہ سکتا ہے سکتا ہے یہ فوڈ کوٹ ہے یہ فوڈ کوٹ ہے اسی دپارٹمنٹ کا کافی بڑی بلدی ہیں یہ کیے چیز ہے یہ چولا کامی کلچرل بلدنگس ہے یہ چولا کی کلچرل بلدنگس ہیں ترانی یلورسٹی کی بلدنگس یہ بھی تراث سا تیمپل ٹائپ کی وائبس دیتا ہے انہوں نے مہرم جتنی بھی ان کی بیلڈنگی بھی ان کی تیمپلز ہیں گی یہ سامنے انجورنگ فیکیلٹی کی کینٹین ہے یہ انجورنگ فیکیلٹی کی کینٹین ہے اس نے کافی خاموش ہی لگ رہی ہے اس نے سٹوننٹس ہی نظر آ رہے ہیں یہ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکتے ہیں اور سکتے ہیں اس طرح بھی انجورنگی ایک بھی انجورنگی ہے اس طرح بھی انجورنگی ہے ہماری لفٹ سائٹ پر اس کے اندر مختلف قسم کے جو ہے وہ ، آٹو ہمoupil، نیوکلئر انجینیرنگ تباہے کتھرے بھی سائٹ پر یہاں سے آپ جانا ہوا پر چیز کر سکتے ہیں اس طرف اور آج منصور کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی کلوز ہے فکیلیٹی آف اکنومکس آپ کو اس طرف نظر آ رہی ہوگی وہ سامنے لکھاؤ فکیلیٹی آف اکنومکس میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں فکیلیٹی آف اکنومکس وہ سامنے ہے اور آج یونیورسٹی کلوز ہے کچھ ریزن ہو سکتی ہے پیپرز انڈ ہوئے تو یہ یہاں پر ان کا لرنڈ سپیس ہے یہاں ان کے بارٹس نہیں کھائی رہی ہے پیپرز کی دنوں میں چوبیس گل ٹائم کھائی ہوگی یہ یہاں پر سٹورنس اور یہاں پر پڑھ پڑھتے بھی یہاں پر پڑھتے بھی یہاں پر پڑھتے ہیں کافی ہے جو ہے نا ہوم جیسا انوارمنٹ بھی ہوا گیا پڑھیں بھی سٹڈی بھی چرا اور یہاں پر سوئیں بھی اور اس کا نام انہوں نے پیسے پر لرنڈ سپیس ہے یہ لیبریڈی نہیں ہے جسے پر لرنڈ سپیس ہے اور دپارٹمنٹ میں ایک لرنڈ سپیس جو وہ دیا ہوا اچھا یہاں پر سوڈنس آرام سے بیٹھ کے جو وہ پڑھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں اس بورٹ کے برنے لکھا بھی بھی چولا لانگ کونگ انیورسٹی جنرل ایجوکیشن پر ایک پوستر سے لگایا ہے اس کے اوپ کو ہے یہ سامنے فیکلٹی آف اکناومکس ہے اور یہاں پر آپ کو ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے اس کا اس کا الگ سے کیفیٹیریا ملے گا اس کے اندر اس کا الگ لرنڈنگ سپیس ملے گی اس کے اندر اس کے الگ سے آپ کو پارکنگ ملے گی اس کا فوٹوکاپیر اپنا ہوگا آپ کو بھی پیٹھ کر دیلے سکتے ہیں آپ کو کوفی مشین ملے گی آپ کو ریسٹ ایریا ملے گا جہاں پر آپ آرام سے جا کے ریسٹ کر سکتے ہیں اور جو پیچھے ہمیں دیکھا ہے وہ ہمارے باس فیکلٹی آف اکرومکس آ جاتی ہے ہم اس طرف جا رہے ہیں یہ ہمارے پاس چکرہ بانس بیڈلنگ ہے یہ اس کے اندر آپ کو مسجد مل جائے گی اور فیکلٹی کلاب ہے یہاں پر تمام فیکلٹی میمبر شام کو اکٹھا ہوتے ہیں اور اوپر جو ہے وہ ہمارے پاس فوڈ کوٹ ہے جہاں پہ ہم کھانا بغیرہ مطلب اس میں اگر مجھ نے بیاد ان کے لئے حلال بھی ہے یہ خلال کی ایک شاپ یہ والی فکلٹی آف سائنس یہ ہمارے سامنے یہ سامنے حلال بیلدن یہ کافی پرانی لگی ہے اور بیلدن اور اس سائیڈ پر آپ دیکھیں گے تو اس سائیڈ پر باپس اور یہ اور ہمارے اور وائد کوانپراسٹ کے ساتھ جو آپ کو نظر آرہی ہے یہ پوری بڑی بیلدنگ جیے پوری فوڈ سائنسی اچھا فوڈ سائنسی تو سٹودنٹس کی اکومیڈیشن بھی وہ دوسری سائٹ پہ اس پہ آپ چاہیں گے ہم دھوڑا سا ٹائم مل گیا آج اور ہم اس لئے آپ کو پائک پہ ہی ٹور کروا رہے ہیں چیزیں ایکسپلور کر رہے ہیں کیونکہ بائی وارک تو ابھی پوسیبل نہیں ہے کہ ہم لوگ بائی وارک چل کے بھی آپ کو چیزیں دکھائیں پینککو کا ویدر ویسے بھی آپ پیدل چل کے چیز دکھائیں کیونکہ ویدر بہت ڈرانسک ہے تو یہاں پہ اگر آپ نے تھوڑا سا بھی ٹریول کرتا ہو تو آپ لوگ بس کی اندر ہی پہ یہ جو ہے انٹرنیسل کول آف انجینرنگ کی ایک بیلدنگ ہے اور اس کے بعد جہاں پر ایک دپارٹمنٹ ہے یہ چولہ انجینرنگ چوانے بائی چلاتے ہیں چلاتے ہیں چلاتے ہیں چلاتے ہیں یہ بیلدنگ ہے یہاں پہچھنے کام چل رہا ہے انہوں نے بہت بلک کیا ہوا ہے اور یہ انگرسٹی بند ہے اور کوئی ایک بند ہے میں خلال میں اپر پہر لیبری کی بند ہے یہ سامنے چولا لونکوں کا ایک بیو دکھا رہے ہیں آپ کو یہ انکی منٹ بلنی کے جہاں سے اب بھی ہم ہو کر آئے ہیں اور یہاں اگر آپ لائبرری دیکھیں تو یہ بھی بند ہے اور آج ہلا کے ورکنگ ڈیاز ہے اور اس دن بھی یونیورسٹی انفرسونیٹلی بند ہے اگر اس کے لیے یونیورسٹی کے لیے یونیورسٹی ہے اس کے لیے یونیورسٹی آپ کی وزیٹ کارلی کمپلیٹلی میرے کچھ کوششن ہے جیسے نورملی سٹوڈنٹس کے بھی مائن میں ہوتے ہیں کہ اگر وہ آتے ہیں تولا لوگ کاؤ میں تو یونیورسٹی ان کو کیسے اکومنڈیٹ کرتی ہے کیا کیا فیسیلٹی یونیورسٹی پروائید کرتی ہے دیکھیں بچلرز کے لیے تو یہاں پہ سکولرشپ لینا تھوڑا سو مشکل کامل تو آپ اگر سکولرشپ لیے بھی تو آپ یا آپ مائنسٹرز کے لیے آئیں گے پی ایس ڈی کے لیے آئیں گے یا پوست ڈاوڈ کے لیے آئیں گے اگر آپ مائنسٹرز کے لیے آتے ہیں تو مائنسٹرز کے لیے یہاں پہ ایک ہی سکولرشپ آفر کیا جاتا ہے جس کا نام ہے آسین نون آسین سکولرشپ اپلیکیشن پروسیجر ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے بلکل سمپل ہے ایڈمیشن کے لیے آپ نے الگ پلائے کرنا ہے اور سکولرشپ کے لیے آپ نے الگ سے اپلائے کرنا ہے اور ایڈمیشن کے لیے بھی اپلائے کرنے کے لیے آپ کو 500 بات جو ہے وہ آپ اپلیکیشن فیس ہے وہ آپ کو پے کرنی ہوتی ہے پاکستان سے پے کرنا تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے آپ کو تھائی لینڈ میں لوگوں سے رابطہ کرنا پڑے گا وہ آپ کی فیس جو ہے وہ پے کرنی ہے اس کے علاوہ جو پی ایس ڈی ہے وہ دو ٹریکس پہ آفر ہوتی ہے اس کے اندر ایک جو ہے وہ سی ٹو ایف کے نام سے ہے اور ایک آرسیان نون آسیان سکولرشپ ہے کچھ اور بھی ہیں لیکن آپ وہ وقت کے ساتھ ساتھ کبھی آفر ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے آرسیان نون آسیان پہ جو سکولرشپ ہے وہ سکسٹین تھاؤزنڈ بات ہے اور سی ٹو ایف پہ جو سکولرشپ ہے وہ فورٹی تھاؤزنڈ بات ہے لیکن اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ سی ٹو ایف پہ آتے ہیں تو آپ کو ایک ٹائر ون پبلکیشن دینی پڑے گی اب ٹائر ون پبلکیشن کیا ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ کونسپ ہے نہیں یہ تمام جرنلز کے لیے ہوتے ہیں جو ٹو ایف پرسنٹ جنرلز ہوتے ہیں ٹو ایف پرسنٹ کسی بھی فیلد کے اندر ان کو ہم لوگ ٹائر ون کنسیدر کرتے ہیں ان کا امپیکٹ فکر بھی کونسیدر ہوتا ہے اس میں ہمیں گے ٹو ایک ہے ثانت پرسنٹ Jenkins Status ایک تکڑےیا ہے شمال کردے ہیں ان کرے میں پہ مجھ کرنے ایف کینٹ دن ہے اگر آپ نے ٹا مع lleva نہیں کرے بھی اگر آپ کو ٹاں طور پر آ ساتھ آپ سے thy ا expenditures ہوتے اج박 będą پہ اللہ ہے ہمامے والดے ہیں آسیان نون آسیان پی ایس ڈی کے لیے آپ کو دو پبلکیشن کے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایک آپ نے کانفرنس پیپر دینا ہوتا ہے دوسرا آپ نے کیوں کون اور کیوں کون جنرل سے رہا ہے کون میں سے کسی ایک میں پبلکیشن دینی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کو دگری نہیں مل سکتی ہے یہ دگری ریکوائرمنٹ ہے اب بات کرتے ہیں پوسڈاک کی پوسڈاک یہاں پہ دو ٹریکس پہ آفر ہوتا ہے ٹریک ا اور ٹریک ب اب جو ٹریک ا ہے اس کا سکولرشپ بنتا ہے ٹریک پھر ٹریک بولتے ہیں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹریک 1 پبلکیشن نہیں دینی ہوتی آپ کو ٹریک 1 پبلکیشن دینی ہوتی ہے آپ یہاں پہ آتے ہو اگر ان بٹوین آپ کی ٹریک 1 پبلکیشن ہو جاتی ہے تو آپ پچھلا کا پچھلا پورا جو ہے وہ ری فنڈ بھی لے سکتے ہو ری فنڈ کیا ہوگا جو ٹریک اے والے ہیں ان کا سٹائپڈ ہوتا ہے 50 plus 10 60,000 کا stipend ہوتا ہے اور وہ انہوں نے tier 1 دینا ہوتا ہے تو اگر آپ track B پہ آتے ہیں اور آپ کی tier 1 publication ہو جاتی ہے تو وہ جو اوپر 10,000 کا margin آپ کا پیچھے سیو ہوئے وہ آپ یونیورسٹی سے کلیم کر سکتے ہیں اس کے بعد رہائش کی حوالے سے نوبان بھائی نے بات کی کہ یہاں پہ رہائش کا کیا سسٹم ہے دیکھیں جو انٹرنیشنل سوڈنٹس آ رہے ہیں پوسڈا کے لیے سپیشلی ان کے لیے میں نے ایک ورڈ بولا ہے 40 plus 10 and 50 plus 10 جس کا کیا مطلب ہے کہ اوپر والے جو 10,000 بات کی سلوٹ ہے وہ آپ کی رہائش کے لیے فنڈنگ ہے اگر آپ C2F پہ آئے ہیں اور آپ پوسڈاک کے ہیں تو وہ 10,000 اوپر والا deduct کر لیا جائے گا آپ کو 50,000 بات سٹائپنٹ دیا جائے گا اور اس 10,000 کے بدلے آپ کو یہاں پہ یونیورسٹی کے اپنی بہت لیوش قسم کی رہائش ہے CUI house بولتے ہیں وہاں پہ آپ کو رہائش دے دی جائے گا اور اگر آپ پی ایس ڈی والے ہیں تو پی ایس ڈی میں اس رہائش کو لینے کا جو فی ہے وہ 13,000 بات پر سٹورنٹ ہے یونیورسٹی کے قریب ہے آپ کا آنا جانا بہت آسان ہو جاتا ہے ہر تین منٹ کے اندر وہاں سے شٹل سروس ہے الیکٹر بسز چلتی ہیں چلا کی اپنی وہ آپ کو تمام دپارٹمنٹس میں ڈراب کرتے ہیں آپ جاں مرضی جانا چاہے یہ گائیڈنس ہے وہاں پہ ہمیشہ فیکلیٹی کا پینل ہوتا ہے اور انٹریو جو ہے وہ کوائیٹ سٹرکٹ انٹریو ہوتا ہے تو نارمل انٹریو نہیں ہے جب میں نے بھی انٹریو دیا تھا almost 45 minutes کا انٹریو یہ ساری ڈیٹیلز جہاں آپ کی جہاں scholarly ویڈیو باقی امید ہے کہ آپ لوگوں کو کافی انفرمیشن اس چیز سے مل گئی ہوگی جو انفرمیشن بھائی نے پروائید کی ہے آپ کرتا ہوں کہ کافی یوسفل ہوگی اور آپ کو یہ اتنا ڈیٹیلز نہیں ہوگا پھر بھی آپ کو کوسٹین ہوا تو آپ کمیٹ باکس میں مینشن کر سکتے ہیں یا آپ نے دیم کر سکتے ہیں یا پھر منسور کی جہاں ایڈیو میں مینشن کر دوں گا جہاں آپ سے دیریکٹ کانٹک کر سکتے ہیں ڈیٹیلز 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 یہ چلا لہنکوگنگ انٹری کی دومیٹری ہے جہاں سے یہ دیکھیں حلال فوڈ آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو یہاں پر آ کر فوڈ لے سکتے ہیں اور اس میں یہ ہی حلال ہے یہاں پر کافی سٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر لانچ یا ڈینر اور بریک فاسٹ کرنے یہاں پر آتے ہیں اس ڈومیٹری میں جو کہ چلالان کون یونیورسٹی ڈومیٹری ہے